انسان یہ سکون کیسے تلاش کرے دولت تو بڑی کٹھی کر لی گھر بھی بڑے بڑے بنا لی ہے لیکن اب سکون اے ہی نہیں جس کے اندر سکون نہیں ہے نا وہ باہر بھی سکون دے نہیں اب ماں باپ کو لڑتا دیکھ کر اولاد ویسے ہی شادی سے متنفر ہوتی جائے گی محبت ہو تو مسجود و ملائک بگرنا اس سے بہتر چار پائے سکون اپنے اندر خواہشات کے سمندر کو سمیٹنے کا نام ہے سبحانہ اچھا آدمی ہے یہ تو اتنے پیسے ہیں اس کے پاس اور کتنی لیکشری لائف گزار رہے ہیں وہ بندہ رات کو سوتے ہوئے کہے کہ اللہ وہ غریب کتنا اچھا ہے جو سیت کے ساتھ تو سو رہے ہیں میں تو دوائیاں کاغے سو رہا ہوں اس شخص کی تعریف مت کرو جس کی آقبت تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے یہ اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ کینڈی نہیں ہے میں آپ کو کھلاؤں گا تو سکون کل مل جائے گا یہ آپ کو اس عمل میں سے گزرنا پڑے گا اسلام علیکم علیکم ایسی ہیں آپ اللہ کا شکر ہے مگر مگر ایف ان بٹس گلے موجود ہیں اپنے رب سے گلے موجود ہیں پہلے تو اپنے آپ کو ہی کائنہ بنا وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے ہجاب سے آپ سے کم از کم لوگوں کو تکلیف نہ ہو آپ کی زبان سے تکلیف نہ ہو وہ سکتا ہے کہ ایک ولی اللہ گناہگار ہو کے مرے وہ سکتا ہے گناہگار ولی اللہ ہو کے مرے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں فٹ ہیں نئی اپیسوٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیورٹ پرسنیلٹی صاحب زیادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام جی کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ سنائیں کیسے دن گزر رہے ہیں آپ کے شکر الحمدللہ دن تو اچھے گزر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ جو پیشنٹس آتے ہیں تو اپنی پرابلمز لے کے اور ایک چیز جو بڑی کومن ہے کہ لوگ جب آ رہے ہیں تو میاں بیوی سے نالا ہے اور اسی طرح سے پورے گھر کو ایک جو ہے مدان جنگ بنایا جہنمی بنایا ہوئے گی مطلب سکون ہے نہیں اور بڑے برے حالات ہیں اس کی وجہ سے بچے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں تو انسان یہ سکون کیسے تلاش کرے دولت تو بڑی کٹھی کر لی گھر بھی بڑے بڑے بنا لیے لیکن اب سکون ہے ہی نہیں تو یہ سکون کیسے تلاش کرے بڑے پیس ویدن پیس ویداؤٹ بہت یہ حاصل میں تو یہ نا کوئی ایک ایسی چیز ہے نہیں کہ میں کہوں گا بیٹا ہی کینڈی کھالو سکون کل مل جائے گا یہ گزرگاہ ہے اور گزرگاہ میں سے آپ کا سلوک جو ہے وہی راہ سلوک ہے تو راہ سلوک میں اگر آپ کا سلوک اچھا ہے تو آپ کا جو ویدن جو آپ کی ہے ایک کائنات وہ سکون میں آنی چاہیے جس کے اندر سکون نہیں ہے نا وہ باہر بھی سکون دے نہیں سکتا ہے نہیں نا اس کے پاس کہاں سے دے گا جیسے وہ سرکاروائی صاحب نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک منسٹر صاحب تھے انہوں نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ مجھے چیف منسٹر کی دعا کروانی ہے تو انہوں نے کہا ہاں بن جاؤ گی چیف منسٹر بن جاؤ گا الیکشن ہوئے کچھ عرصے بعد چیف منسٹر بن گئے پھر تھوڑے عرصے بعد وہ آئے تو انہوں نے پیر صاحب سے کہا کہ نہیں سکون نہیں ہے تو انہوں نے کہا بیٹا سکون تو تم نے مانگا نہیں ہے تو ہم لوگ نا بیسکلی اپنی جو خواہشات ہیں نا شاید اس کے پورا ہونے کا نام ہم رکھتے ہیں سکون بیسہ ہونا چاہیے کس لیے سکون سکون حاصل کرنے کی خاطر انسان بے سکون ہوا جا رہے ہیں اب ہو کیا رائے کہ جو کچھ بھی حاصل ہے اس کے پاس چاہے پیسوں کی شکل میں ہے اولاد کی شکل میں ہے والدین کی شکل میں ہے بیوی بچوں کی شکل میں ہے اپنے ایرز گیرز کے جو اس کے حالات ہیں صورتحال ہے وہ وہ نہیں چاہ رہا وہ کچھ اور چاہ رہے جو کچھ اویلیبل ہے اس کو وہ نہیں چاہیے اس کو وہ چاہیے جو اویلیبل نہیں ہے جیسے سرکاروہ ایسا فرماتے تھے کہ جو حاصل ہے اسے پسند کر لو یا پسند جو ہے اسے حاصل کر لو سکون مل جائے گا تمہیں فرق مٹا دو پھر وہ ایک اور بڑی مزدار آپ سرکاروہ کیا سنایا کرتے تھے بات سنایا کرتے تھے اتنی خواہشات کا سمندر ہے ایک پوری ہوتی ہے دوسری خواہش شروع ہو جاتی ہے دوسری ختم ہو تو تیسری شروع ہو جاتی ہے اور یہ ایک لا متناہی سلسلہ ہے شادی کر کے آئے تو بیوی مطلب کی نہیں ملی مزاج کی نہیں ملی تو اب اس کی چاہت کچھ اور چلنی شروع ہو گی بیوی کہتی ہے کہ نہیں اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے میں چاہتی ہوں تو خواہش شدر سے بھی فرق ہونی شروع ہو گی ماں باپ کو لڑتا دیکھ کر اولاد ویسے ہی شادی سے متنفر ہوتی جا رہی ہے آپ دیکھ لیں بچے جتنے نئی جنریشن آ رہی ہے ان کو کوئی ہری کوئی نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ شادی ٹھیک ہے لیکن ہم پہلے کوئی اپنا کریئر بنائیں کوئی کریں یہ کریں وہ کریں اس میں ان کے شادی والا پلان نا لیٹ ہوتا جا رہا ہے دور چلتا ہے لڑکیوں کبھی لڑکوں کبھی اس لیے کہ اس کے جو اثرات نظر آ رہے ہیں نا ان کو حقیقی زندگی میں وہ بڑے ڈیزاسٹرس ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بے سکونی پھیل جاتی یہ تو شادی ہونے سے پھر الٹے سیدھے پھر وہ فکریں بھی معاشرے میں جوکس بھی ویسے ہی شادی شدہ کے چل رہے ہوتے ہیں نا جی بڑے معاملہ چل رہے ہوتے ہیں جی اب یہ ساری حقیقتیں اگر انسان سمجھنا شروع کرے نا دیکھیں سارا کچھنا برابر ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کہیں کہ سارے ایک جیسے بلکہ اس سرکار نے ایک کہانی بڑی ملدار سنائی آپ نے کہا کہ یہ جو سب کچھ ایک ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اندھیر نگری چوپٹ راج چوپٹ راج کہتے ہیں تو پھر آپ نے وہ کہانی سنائی کہ وہ ایک گروہ اور ان کا چیل ہے ایک ایسی بستی سے گزرے جہاں پہ سب کچھ ٹکا سیر تھا تو اب وہ ٹکا سیر جو بھی اٹھائے ٹکا گروہ نے کہا نکل چلے اس بستی سے یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ سب کچھ ایک بھاو پہ مل رہا ہے ہو نہیں سکتا کہ ایک بھاو سب کا ہو کیسے ہو سکتا ہے تو یہ بستی نہ ٹھیک نہیں یہاں سے جلدی نکل چل چیلے نے کہا اتنی اچھی اچھی کھانے کچھ چیزیں مل رہی ہیں اور بالکل ایک ٹکا سیر سے آپ سے مل رہی ہیں تو آپ تو مجھے یہیں چھوڑ دیں تو میں یہیں رہنا چاہوں وہ نے کہا اچھا چل تو رہ جا لیکن جب کبھی بھی مسئیبت میں تو پھسے گا نا مجھے آواز دے دی تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے اب وہ چیلہ کھا کھا کے نا ادھر ہٹا کٹا ہو گیا تو وہ جو چوپٹ راجہ تھا نا وہاں کا جو راجہ چوپٹ راج جو چلا رہا تھا کہ ہر چیز ٹکا سیر کر دو گئی وہ اس کے سامنے نا ایک دن ایک پھانسی کا کیس آیا اور انہوں نے کہا اس کو پھانسی دے دو اس کو پھانسی دینے لگے تو جلاد نے کہا کہ ہزور وہ نا پھندہ جو ہے نا تھوڑا سو بڑا بن گیا انہوں نے کہا اچھا اس پھندے میں جو فٹ آتا ہے نا اس کو پھانسی لگا دو اندھیر نگری چلتا ہے وہ گروہ کا جو چیلہ تھا نا جی وہ کھا کھا کے موٹا ہوئا تھا اس کو بلایا کہ تمہاری گلے میں فٹ آ رہا ہے تو اس نے کہا کہ وہ میرا کیا کسوروں نے کہا تمہارے گلے میں پھندہ فٹ آ رہا ہے اس لئے تمہیں پھانسی دینے ہم نے اب وہ پرشان ہوا تو یاد آئے گروہ نے کہا تھا کہ یاد کرنا تو میں آ جوں گا یہی گروہ کا کمال ہوتا ہے کہ جہاں یاد کرو وہیں آ جاتا ہے وہ سب سے بڑا گوری ہے گوری ہے یہ اس کا کہ وہ موقع پر آئے تو کہتے ہیں گروہ آ گیا تو گروہ نے کہا کہ اچھا فاس تو گئے ہو لیکن جو میں کہوں گا تمہیں میرے پیچھے ریپیٹ کرنا ہے اس نے کہا ٹھیک گروہ نے آتے رولر ڈال دیا وہ نے کہا جی پھانسی مجھے دیں چلے گئے نہیں نہیں پھانسی مجھے ہو یہ مجھے پھانسی لینے دیں وہ دونوں کی تقرار ہو گئے کہ مجھے پھانسی دیں مجھے پھانسی دیں بھاشا نے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے اتنا تم کیوں آپس میں تقرار کر رہے ہو گروہ نے کہا حاصل میں بات یہ ہے کہ بڑی شب گھڑی ہے اس وقت جو بھی پھانسی چڑے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا بھاشا نے کہا اچھا پھر مجھے پھانسی دیں دیں اس طرح سے اس کا ہوا تو یہ سب کچھ ایک بھاو پہ ہے نہیں آپ کو ویلیو کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو یہ ویلیوز ہیں اب جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنا خلیفہ نامزد کی ہے سرکار سے بھی کسی نے پوچھا نا کہ انسان کو تو آپ نے کہا انسانوں کا نہیں انسان کو وہ کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو کیا ساری اشرف المخلوقات ہیں یہ جو بم پھاڑے وہ بھی اشرف المخلوقات ہیں جو شہید ہو رہے ہیں وہ بھی اشرف المخلوقات ہیں یہ ایسے نہیں ہے وہ ایک شہر ہے سرکار کا کہ محبت ہو تو مسجود و ملائک وگرنہ اس سے بہتر چار پائے کہ محبت ہے تو مسجود ملائک بھی ہو سکتے ہیں اس کے وہ نہیں ہے تو پھر تم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ شاید وہ کہا بہتر ہے یہ وگرنہ اس سے بہتر چار بھائیں تو یہ آپ کو زندگی کے اندر یہ اپنی خواہشات کے سمندر کو تھوڑا تھوڑا سا سمیٹنا پڑتا ہے ورنہ تو یہ آپ کو بہا کے لے کے جانا شروع ہو جائیں گی وہ بلکہ کہا کہ دیکھو سکون تمہیں اس وقت ملنا ہے جب تم اپنی کسی خواہش کی identification کرو اچھا کوئی ایک خواہش بنا لو ایسی خواہش کہ جس کے آگے تمام خواہشات قربان ہو جائیں ایک کوئی بھی سوچ لو اپنے بارے میں کہ یہ ایک یا اللہ ایسی میری یہ خواہش ہے کہ اگر یہ پوری ہو جائے تو میری باقی ساری نام بھی پوری ہوں تو میٹر نہیں کرتی بات اگر تم اپنی زندگی میں اس خواہش تک پہنچ گئے ڈسکرائب کرتے کرتے کہ یہ ایک خواہش ایسی ہے جس کے آگے سب قربان تو اسرکار ویسا فرماتے ہیں کہ جب تم وہاں پہنچو گے تو پھر وہ خواہش پوری ہو یا نہ ہو تمہیں سکون ملے گا سبھان اللہ اللہ حکم یعنی کہ سکون اپنے اندر خواہشات کے سمندر کو سمیٹھنے کا نام ہے سبھان اللہ واہ اپنے اردگرد کے ماحول سے راضی رہنے کا نام ہے سب کو وہ ایک جیسے گھر نہیں ملتا اب کہنے کو کہنے یہ کتنا اچھا آدمی ہے یہ تو اتنے پیسے ہیں اس کے پاس اور کتنی لیکشری لائف گزار رہا ہے تو وہ بندہ رات کو سوتے ہوئے گئے کہ یا اللہ وہ غریب کتنا اچھا ہے جو سیت کے ساتھ تو سو رہا ہے میں تو دوئیاں کھا کے سو رہا ہوں کیا پتا کہ وہ کس کرب سے گزر ہے جس کو آپ اتنا فیسینیٹ کر رہے ہیں اپنی لائف کے اندر اس کی حقیقت کو بھی دیکھ لیں جس طرح سے بچے جو ہے ہمارے آج کل کے وہ ولایت کو بہت فینٹسائز کرتے ہیں جی فینٹسی میں ہے ان کی کہ جی اس طرح سے وہاں کا ماحول ہے یہ ہے کھلا بات کرنے کا طریقہ ہے شادی کی پرابلم کوئی نہیں ہے وہاں پہ تو ان کا ریزلٹ بھی تو دیکھ لیں کہ وہ ریزلٹ کہاں پہ جا کے کھڑا ہو رہا ہے سرکار بھائی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس شخص کی تعریف مت کرو جس کی آقبت تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے یعنی کہ کچھ تو رجوع اپنی زندگی میں ایسا بھی رکھو نا کہ جہاں تمہیں یہ پتا چلے کرتے جانا ہے معاف نہیں لوگ کر رہے ایک دوسرے کو کس کو گھر کے قریبی قریبی لوگوں کو غلطیوں پہ معافی نہیں ہے تو معافی مانگنی نہیں ہے کل کو اب پھر اوپر سے کلیم پتا ہے بڑا مزدار کلیم ہوتا ہے مزدار کلیم یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تو تجھے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایسے کر دے تو سننی نہیں رہا تو میری بات کیوں نہیں سنن رہا اللہ تو بندہ کبھی اس سے پوچھے کہ تو کس رائٹ سے اللہ کے ساتھ بات کرتا ہے آپ ویسے میں آپ کو اگزیمپل دوں دنیا بھی کہ ایک بندہ اگر کسی کے پاس آؤٹ آف دا بلو چلا جائے اور کہہ جنا مجھے ایک لانکر پہ جائیں وہ کہہ تو کون ہے کس رائٹ کے تحت آئے میرے پاس اتنے پیسے تو مانگ رہا ہے میں تجھے جانتا کیونکہ نہیں جانتا اور میرا تجھ پر ٹرسٹ ہے ہی نہیں میں تجھے کیسے پیسے دوں تو جب آپ ایک بندے کے ساتھ اس طرح کی نیگوسیشن نہیں کر سکتے تو وہ تو پھر اللہ نہیں ہے اللہ کہے گا کہ وہ میرے کام پورے کیے میرے طرف سے تم نے کسی انسان کو معاف کیا ہے میری طرف سے تم نے کسی کا بھلا کیا ہے میں نے جو جو کہا ہے تمہیں وہ تم نے پورا کیا ہے جب وہ تم پورا نہیں کرے تو تم اپنی خواہشات کا پلندہ اٹھا گے تو تم اللہ میں یہ کے پاس پہنچ رہے ہو اور پھر اوپر سے یہ گلہ کہ یا اللہ تو سنتا نہیں ہے ہماری بات یہ جو ایک سرکار کا شعر ہے کہ اپنے سکون قلب کا کچھ احتمام کر اس خانہ خدا سے قدورت نکال دے سبحان اللہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انسان کا سکون جو ہے وہ میرے ذکر میں ہے میرے نبی کے ذکر میں ہے ان نبی کے آگے جو خادمین ہیں جو اللہ کا ذکر پھیلانے میں ہر وقت مصروف ہیں ان کے ذکر میں ہے تو پھر سکون اور کہاں ڈھونٹ رہے ہیں کن چیزوں میں ڈھونٹ رہے ہیں سکون سکون پھر اگر اللہ کی یاد میں ہے تو اللہ کے قریب ہونے کا نام تو پھر سکون ہے اور اس سے جتنا دور ہوتے جائیں گے یہ نہ کوئی آپ کو کسی نے بتانا نہیں ہے کہ آپ اللہ کے کتنے قریب ہیں یا اللہ آپ کے کتنے قریب ہیں یہ دور ہیں یہ آپ نے خود میر کرنا ہے کسی نے سرکار سے پوچھا گی کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کی نہیں راضی تو آپ نے فرمایا جتنا تم اللہ پر راضی ہو اللہ تم پر اتنا ہی راضی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر چیز میں ریلیشنز میں کاروبار میں چلنے پھرنے میں معاشیات میں شماریات میں اخلاقیات میں جب اللہ آپ کے درمیان موجود ہوگا تو آپ کو سکون ملنا شروع ہوگا وگرنہ یہ بہت ہی مشکل بات ہے سکون قلب کا ملنا باقی تو فکریں سارے بنے ہوئے ہیں موجود ہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ دو تمہیں سکون مل جائے گا لوگوں کو سکون دینا شروع کرو تمہیں سکون مل جائے گا خواہش جو ہے وہ اس کو قربان کرنا شروع کر تو سکون مل جائے گا تو یہ تو ساری باتیں ہیں موجود ہیں یہ اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ کینڈی نہیں ہے کہ میں آپ کو کھلاؤں گا تو سکون قلب مل جائے گا یہ آپ کو اس عمل میں سے گزرنا پڑے گا آپ کسی کو سکون دینے کے لئے کچھ کرنا ہی پڑے گا نا آپ کو تو اثر وائز یہ آپ کو سکون قلب جو ہے نا جی یہ ایسے ملے گا نہیں روزانہ لوگ آتے ہیں تو میں نے یہ چیز نوٹ کیے کہ جب ہی میں سلام اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے مگر مگر if if and but تو یہ جو ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے اپنی زندگی میں پھسائی ہوتی ہے یہ نہیں کہ کہتے بھی ہیں کہ زبان سے کہ الحمدللہ لیکن وہ اگر مگر لے آتے ہیں تو پھر وہاں سے پتا چلتا ہے کہ کتنا مازاللہ یہ ناراض ہیں اللہ سے شہی بات گلیں موجود ہیں بلکل اپنے رب سے گلیں موجود ہیں بلکل کہ اللہ یہ کیا کیا تو نے تو یہ سکون جو ہے نا یہ اگر باہر ڈھونڈنا ہے نا تو پہلے اندر اس کا احتمام ہونا ضروری ہے کہ آپ زندگی میں اپنے اندر اپنی اپنی صفائی خود سے دیکھیں ماحول سازگار نہیں ہے ماحول موافق نہیں ہے آپ کے لئے تو آپ بھاگ جائیں گے وہاں سے ایک وہ صاحب کا مجھے فون آتا ہے دوسرے شہر سے میں کہیں جانا چاہتا ہوں میں نے کہا جی کیا کرنے جانا چاہتے ہیں میرے گھر میں مجھے بہت شور ملتا ہے لڑائی جھگڑا رہتا ہے اللہ کا جو ہے میں ذکر نہیں کر سکتا مجھے کہیں بھیج دے آپ کی سیاسی جگہ پر میں جا کے خموشی سے بیٹھ جاؤ اللہ کو ڈونڈنا شروع کر دوں تو میں نے کہا جی آپ کو پتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ والی تعلیم دی ہے نا اللہ کی انہوں نے اسی دنیا میں رہتے بھی دی ہے انہی لوگوں میں یہ جو تنگ کرنے والے لوگ ہیں سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے شروع کرنے لی کیا سارا محول موافق تھا آپ کے کیا اگینس نہیں تھے کیا آپ کو پتھر نہیں مارے گئے کیا آپ کو تکلیفیں نہیں دی گئیں سارا کچھ رہا لیکن وہ اپنے ایک قوز کے ساتھ جڑے رہے اس کا مطلب ہے کہیں سکون باہر سے نہیں آنا آپ کو اپنے یقین کے ساتھ درنے میں سکون ملے گا اللہ کے اوپر یقین رکھنے سے کہ اللہ تو مجھے یہاں سے گزار رہا ہے اس تکلیف میں سے گزار رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ میری چیزیں یہی جھڑ رہی ہیں اب دعا نہ مانے اللہ میہا تو نہ مانے آپ کیا کر سکتے ہیں انبیاء کرام کی دعائیں نہیں ماننی اس نے حضرت نو علیہ السلام کی دعا نہیں ماننی بیٹا نہیں آسکا کتنے انبیاء کرام ان کی بیوی حق پہ نہیں آسکی دعا کی ہوگی کتنے انبیاء کرام جن کے والد جو ہے حق پہ نہیں رہے بیٹا حق پہ نہیں رہا دعا مانگی ہوگی کہ ان کو بھی کر دے نہیں قبول ہوئی کوئی گارنٹی تو ٹھوڑی ہے اب یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو ریجسٹر اللہ تعالیٰ سے ڈریکٹ تعلقات والے لوگ دی اللہ نہ مانے تو ان کی بھی نہ مانے اور اس بات پہ گلا کوئی نہیں ہے ان کا یہ ایک مزیدار جو بات ہے کہ وہ کر لے قبول تو ٹھیک وہ نہ کرے تو ٹھیک جیسے سرکار کا ایک فکرہ ہے سرکار بائی صاحب کا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے اب یہ اس بات کو آپ زندگی میں جو لوگ بلیف کے ساتھ چل رہے ہیں اپنے اندر ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا تو بس وہ انہوں نے کرنا ہے یہی ہے کہ اپنے بلیف کو یعنی کہ ان کی سچائی باہر سے نہیں آنی ان کی سچائی اندر سے نکلنی ہے وہ ایک اور آپ کہانی مجھے یاد آگی اس سرکار فرمایتے تھے کہ وہ ایک پرانے دور کی بات ہے کہ وہ ہوتا تھا جی وہ شودر برہمن کھشتری ویج یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو کٹیگریز بنی ہوئی تھی ہندووں میں برہمن ٹاپ کے جو ہوتے تھے مذہبی لوگ ان کے اور شودر سب سے کم ترین جو سب سے گھٹیا کام کرنے کے لئے ہوتے تھے وہ کہتے ہیں برہمن جا رہا تھا جی گنگاش نان کو تو رستے میں اس کو ملا ایک شودر اور وہ شودر چمڑا رنگ رہا تھا شودر نے کہا کہ مہاراج کدھر تو اس نے برا سمو بنا کے کہا میں گنگا اشنان کو جا رہا ہوں اس نے کہا مائی گنگا کو میری طرف سے بھی ایک ٹکا دے جی وہ برہمن کے پاس تھا پہلا اس نے کہا ہاتھ نہ لگیں اس میں ڈال دے اللہ اس نے ایک ٹکا ڈال دیا وہ برہمن گیا گنگا اشنان پہ جذب کرتے ہیں جی وہ اس نے کہا کہ وہ ایک شودر نے بھی ایک ٹکا جو ہے نا یہ مائی گنگا کو دیا ہے تو جیسے اس نے وہ ٹکا بیچ میں ڈالا تو درمیان میں اس نے ایک ہاتھ نکلا اور اس کے اوپر ایک خوبصورت تلائی کنگن تھا اب وہ مین میڈ نہیں تھا نا گارڈ میڈ یہ کچھ بھی دیوتا کہلے کچھ بھی کہلے تو وہ کنگن اتنا خوبصورت تھا وہ بڑا حیران ہوا وہ بھاگا بھاگا شودر کے پاس ہے انہوں نے کہا تیرا میں نے ٹکا دیا ہے تو یہ دیکھ کنگن ملا ہے انہوں نے کہا مہراجی تو بڑا قیمتی لگ رہے میں اس کا کیا کروں گا میں تو شودر ہوں یہ آپ ہی رکھیں اللہ اکبر برامن بڑا خوش گھر گیا جا کے اس نے اپنی بیگم کو دکھایا اس نے کہا یہ دیکھو یہ کنگن ملا ہے اس نے کہا یہ تو بہت مہنگا کنگن ہے ایک کام کریں یہ بہتشاہ سلامت کو پیش کرتے ہیں دربار میں آپ کی اچھی رسائی ہو جائے گی اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے وہ لے کے کنگن تو بہتشاہ سلامت کے پاس چلے گیا اس نے کہا حضوری کے نظر آپ کی تو بہتشاہ نے وہ پیش کیا اپنی ملکہ کو ملکہ نے کہا بہت خوبصورت کنگن ہے دوسرا کہا ہے دوسرا لے کے اس نے کہا دوسرا تو کوئی نہیں ہے بہتشاہ سلامت نے کہا اور کنگن کہاں سے لے کے وہ بھاگا بھاگا پھر شودر کے پاس گیا اس نے کہا بہتشاہ سلامت نے مجھے کہا ہے کہ وہ ایک اور کنگن لے کے تو تمہاری گرتن اتار دوں کہ میں کیا کروں تو مجھے ٹکا دو دوبارہ میں جا کے مائی گنگا کو دوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے جن جی وہ جس برتن میں چمڑا رنگ رہا تھا تو اس میں اس نے ایک ٹکا اٹھایا اس نے کہا من چنگا تو گھر میں گنگا اس نے اس میں جناب وہ ٹکا ڈالا تو کہتا ہے اس میں سے وہ ایک ہاتھ دوبارہ نکلا اور وہ تلائی گنگن ایک اور تھا تو جس کا من چنگا ہے نا جی من چنگا تو گھر میں گنگا ہے اس کی گھر میں گنگا ہے یہ بات پوری موجود ہے اپنے آپ کو بہتر بنانا جیسے آج صبح ہی آپ ہم سننے سے سرکار نے کیا خوبصورت مثال دی تھی کیا بتایا تھا اسلام کہہ جی اسلام جو ہے نا وہ اطلاع کا نام نہیں ہے آپ کی اصلاع کا نام ہے اللہ تو ابھی کیسے چل رہا ہے نظام اطلاع اطلاع آ رہی ہے اصلاع نہیں آ رہی ہے اصلاع نہیں آ رہی ہے اصلاع within ہے سبحان اللہ اطلاع without ہے تو یہ within جو کام کرنے والے ہیں نا جی وہ وہ لوگ کم کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کی پہلے اصلاع تو کر لیں پھر آپ معاشرے کی بھی اصلاع کر لیجے گا پھر آپ رشتہ داروں کی بھی اصلاع کر لیجے گا پھر آپ جس کی چاہے اصلاع کر لیں وہ ہے نا وَيُزَكِّكُمْ کہ وہ تذکیہ کرتے تھے تو جو ہمارے اولیاء کرام ہیں نا وہ اس دور کے ساتھ یہ کام کرتے رہے ہیں کہ وہ تذکیہ بھی کرتے رہے ہیں تذکیہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کے اندر کے شیشے کی صفائی ہو جاتی ہے اللہ پہلے تو اپنے آپ کو ہی کائی نہ بنا وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے ہجاب سے وہ خود چمکے گا نور آپ کے اندر سے اندر تو صفائی کرنا شروع کرے باہر کی کمپلینٹ کرنے والے لوگ اپنے اندر جھانکتے نہیں ہیں تو سمجھ آئے گی کہ جلوہ تو اندر ہی موجود ہے باہر سوڑی اللہ نے کہا میں تمہاری شارق سے زیادہ قریب ہوں کرتے ہیں اپنے اندر کہ رب بندے کے اندر موجود ہے تو وہ باہر ڈونڈتے پہ رہے ہیں جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے بس یہ بات ہے وہ سمجھ کہانی ہو سکتا ہے گی جب آنکھ بند ہونے والی ہوگی پھر سمجھ آئے گی کہ آنکھ کھلتی کدھر ہے تو یہ معاشرہ ہمارا جو ہے نا جی اس وقت بہت زیادہ اطلاعات میں گھوم ہوا ہے اس کے اپنے اندر کا جو موسم ہے وہ بہت سخ خراب ہوا ہے اندر کا موسم ٹھیک کرنے کے لئے آپ کو اندر ہی میند کرنی پڑے گی باہر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے سکار ویسا فرماتے تھے کہ چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ اللہ اکبر تو یہ سمجھ جائیں کہ اگر کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اپنا کنٹرول وہاں پہ چھوڑ کے تو دیکھیں کبھی کسی چیز کو اللہ کے حوالے تو کر کے دیکھیں ہمارا دعاوں کے اوپر سکار ویسا بہت اس کے اوپر بڑی سختی سے منع کرتے تھے کہ اپنی دعاوں کے اوپر زد کی حد تک اسرار مت کیا کرو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم اپنے لئے مانگ کیا رہے ہو کیا تم اپنے لئے خیر مانگ رہے ہو یا تم اپنے لئے شر مانگ رہے ہو اس بات کا بھی ہم انداز نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالی سے اپنی دعاوں میں اپنے لئے کیا کیا آفات مانگ رہے ہیں کہنا چاہیے کہ مانگ لئے دولت مانگ لئے دولت نے اگر شر پھیلا دیا تو ڈبن لقصان خیر کیوں نہیں مانگتے اپنے اندر کی اصلاح کیوں نہیں مانگتے ان لوگوں کے قریب ہونے کی خواہش کیوں نہیں کرتے وہ جیسے سرگاہ فرماتے تھے کہ وہ شیر نہیں ہے کہ چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ تی پنجبان بالن آئی ہو تو آپ نے کہا یہ پنجبان چراغ پتہ کیا ہے یہ ان سے جا کے کہا کرو کہ چار چراغ تو آپ کے جلی رہے ہیں یہ پانچویں چراغ میرے اندر جلائیں میرے اندر بھی روشنی آئے تھوڑی سی آپ کی تو روشنی چلی رہی ہے تو اندر کا چراغ جو ہے نا وہ جب چلے گا تو باہر بھی آپ کو پھر لائٹ نظر آئے گی اگر آپ کے جیسے ایک اور فکرہ مجھے سب کا یاد آگیا آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں روشنی نہ ہو وہ چراغوں کے میلے سے کیا حاصل کرے گا دل بجھے میں دل بجھے میں اور وہ دل بجھوں کو وہ الزام دے رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ مرسہ صحیح سلوک نہیں کر رہے ہیں تو اپنا دل کبھی روشن کر کے دیکھیں ابھی آپ کے موافق حالات نہیں ہیں فرض کی ہے بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری فیملیز ہیں جن کے بہت سارے پرابلمز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں اور وہ دل بجھے میں ان کے اور وہ ایک کمپلینٹ کی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں شکوہ شکایت لے کے کھڑے ہوئے ہیں اگر کسی نے اس پورے واقعے کو کہا کہ یا اللہ یہ سارا کچھ تیرے والے میری بس ختم آج کے بعد میں گلا نہیں کروں گا تیری مرضی تو ٹھیک کر تیری مرضی تو نہ ٹھیک کر میری طرف سے گلا نہیں آئے گا کوئی کر کے تو دیکھیں اس کا ریزلٹ آتا کیا ہے یقین کریں اس کا بہت اچھا جواب آتا ہے کیونکہ جواب اللہ کے ساتھ اس ریلیشن میں چلے جاتے ہیں کہ اتنا ستم نہ کر کہ اتنا ستم نہ کر کہ نہ ہو لذت ستم اتنا کرم نہ کر کہ میری چشمے تر نہ ہو سبحان اللہ کہ اتنا منی ظلم کہ اللہ تعالیٰ لذت ستم بھی ختم ہو گئی ہے اور اتنا کرم نہ کر کہ مجھے رونا ہی نہ آئے کہ اتنا میں خوشی میں کہیں برباد ہی نہ ہو جاؤں تو یہ بیلنس لائف جو ہے جہاں پہ آپ کو اس بات کا انتظار ہو کہ کبھی کبھی رو بھی لیا کریں اب کیا پتا اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دے کے قریب کر رہے جو بندہ تکلیف میں اللہ کے قریب ہو گیا اس کا مطلب ہے تکلیف تو اس کے لیے کامیابی اور خوشائن بات ہو گی کہ آئی تو تکلیف تھی چٹھی کس کی تھی کہ تکلیف کے ساتھ راحت کی چٹھی آ جاتی ہوتی ہے تو اب اگر راحت کی چٹھی اس کے لیے ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئیوی تکلیف کو اسی کی طرف سے مانے کس کی چٹھی آئی ہے اللہ کی ہمارے اللہ میہ کی بلکہ میرے اللہ میہ کی اتنی اپنائیت ہونی چاہیے اللہ تو ہے پوری کائنات کا سماوات کا مالک ہے لیکن ایک پرسنل ریلیشن میرا اللہ میہ اللہ میہ کو جب یہ اپنا فیل کر کے جب بات کرنے میرا اللہ میہ تو پھر کہانی اور طرح سے نظر آئے گی اللہ تو بھر صرف کا اللہ ہے وہ تو جو نہیں مانتا ان کا بھی اللہ میہ ہے جی وہ تو ان کو بھی کھانا دے رہے ہم سے شاید بہتر ہی دے رہے ہے نا جی بلکہ وہ چیزیں بنا رہے ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں ٹیکنالوجی وہ بنا رہے ہیں یوز ہم کر رہے ہیں تو ان کو تو زیادہ جب یہ آپ کہتے ہیں کہ میرا اللہ میرا اللہ نے مجھے یہ بھیجا ہے تو بس پھر کہانی ختم ہوگی ساری آپ کی تو کائناہ صدر گئی کہ تقلیف کس نے بھیجی میرا اللہ میرا آمین خوش یہاں کون بھیجتا ہے میرا اللہ میرا آمین میرا اللہ میرا جیسا جو کرتا آمین تو پھر آپ کے اندر کا وہ چراغ بھی جلے گا آپ کے اندر سے وہ روشنی بھی نکلے گی آپ لوگوں کے لیے منفیت بخش بھی ہوں گے لوگوں کو نقصان کم پہنچائیں گے یہ نہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ کے سارے ریلیشنز آپ کی مرضی کی مطابق ہو جائیں یا تو ٹھیک کر لو محمد ہے تو کر لو ٹھیک منہ تھوڑی ہے اب اگر تمہارے ٹھیک ہونے پر بھی نہیں ہو رہا ٹھیک تو کس نے ٹھیک کر نا ہے اب یا تم گلے کی سٹیٹ میں جاؤ گے یا تم اور مہدب ہو جاؤ گے اللہ کے رستے میں کہ یاللہ یہ میرے بس باہر ہوگی یہ میرے بس سے باہر میں نہیں اس کو ٹھیک کر سکتا تو ہی میرے معنی فرما اللہ زمین و آسمان کا مالک انسان کے بہت قریب ہو گیا رہتا ہے اتنی بڑی کائنات میں انسان صرف یہاں پر موجود ہے آپ کی اس دنیا میں ارت جس کو کہتے ہیں اتنی کہتے ہیں ایک ستارے کے درمیان میں اتنی لائٹ یئرز کا فاصلہ ہے اتنی گلیکسی سے اتنی لائٹ یئرز کا فاصلہ ہے اب کتنی کھو جا گئی یہ لمبی چوڑی اور اتنی وسیع کائنات کے اندر خموشی خموشی اور رولہ ڈالاو زمین کے اوپر رون کے لگی میں یہاں پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ ہیں ہر دن ہسپتالوں سے لوگ اوپر بھی جا رہے ہیں اور ہسپتالوں میں نیچے بھی آ رہے ہیں تو اس رون میں آپ دیکھیں آپ کا کتنا چھوٹا سا کردار ہے تو اس کردار کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنیں آپ سے کم از کم لوگوں کو تکلیف نہ ہو آپ کی زبان سے تکلیف نہ ہو یہ جو زبان ہے نیچی بھی نکلنی ہے اور اس ہی شر بھی نکل ہے خواتین کے بارے میں بہت زبان دراز ہیں اگر ان کو اگر اللہ یعنی بولنے کا ایک ہے ان کے پاس خاصہ ہے تو اس خاصے کو اس طرح سے استعمال کریں کہ ان کا رب ان سے خوش ہو جائے خوش انسان کو کرنے جو نکلے گا اس کو کوئی خوش نہیں ملی کب بھی نہیں ملنی یہ میں آپ گرنٹی سے کہہ رہو کہ آپ انسان کو خوش کرنے نکلے ہیں کہ میں تو اس کے بڑا مربانی کی تھی اس کو میں نے یہ پیسے دیئے تھے اس کی مدد کی تھی دوسرے سیکنڈ بھولا بھی ہوگا دوسرے سیکنڈ اس کا جواب بھی آرہ ہوگا کہ اس کی طرف سے کوئی شر آ جائے گا جیسے مولا علی فرماتے ہے نا اس کے شر سے بچو تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو خدمت آپ نے کی ہے اس کا عجر انسان نے نہیں دینا نہ اس کے پاس ہے جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لئے کرے مجھے ایک دور میں ایک بندہ مل گیا روڈ پہ لیفٹ مانگی اس کچھ ایسے تھا میں اس کو بتائیں کیا بات ہے وہ کہتا چھوڑنا تو نہیں ہے حالات بڑے خراب ہیں پیسے نہیں ہے میرے پاس میری جی میں بھی اتنی پیسے ہوتا تھا کہ آج دوپیر کنان حلیم کھا لینی ہے تو پیسے ختم ہوگی جی تو میں نے سرکار کو فون کیا پی سیو سے موبائل چوی نہیں ہوتے تو میں نے کہ رستے میں ایک بندہ ملا ہے تو وہ مجھے کہہ رہے کہ اس کو پیسو کی ضرورت ہے اس کی نوکری کا مسئلہ ہے ایسی سرے رہا آئی تو آپ نے کہا اس کو لے کے میرے پاس آج جاؤ میں نے سے کہا چل میرے ساتھ چل تیر آج کام ہو جائے گا تو کہتا جی میں تیرہ سچی مچی کا کام ہو جائے گا میں تیرہ نوکری کا بھی مسئلہ حال ہو جائے گا تیرہ پیسے بھی مل جائیں گے میں تو اتنا پکا تھا آپ نے کہہ دی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ خیری ہو نہیں آپ کی طرف سے ہمیشہ خیری جاتی تی تو میں اس کو بڑا کم انس کیا چل میرے ساتھ یہ بھی کر دوں گا بڑی اخلاص کے ساتھ یقین کرے نہیں مانا میں نے واپس آیا تو میں نے کہا جی مجھے آتے ہی آپ نے کہا نہیں ہے نہیں آیا اس کا مقصد یہ نہیں اس کا مقصد تو میں نے کہا کبھی ایسے بندے مل جائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے تو آپ نے کہا بات سنو جو تمہاری جیب میں ہے نہ موجود اس میں سے اس کو جو دینا چاہو دے دو کبھی ادھار مانگ کسی کو کرز نہیں دینا اور کرز کتنا دینا ہے اتنا دینا ہے جس کو تم بھول جاؤ یعنی کہ اس سے توقع نہ رہے کہ وہ تمہیں واپس کرے گا یا نہیں کرے گا یہ توقع یہ انسان کو مروا دیتی ہے کرز کتنا دینا ہے اتنا دینا ہے جس کو بھول جاؤ آگے آگے نہیں آئے تو جا چھوٹی کر خیر اور اپنی جیب سے دینا ہے ذاتی کسی سے کہنا شیخ صاحب بن نظرہ پہجاز آر پہ دینا میری گرنٹی جی وہ واپس کر گا کب بھی نہیں واپس کر گا چھڑو پر اس کر لوں یہ اس کام کے لیے ہے ہی نہیں تو خیر اپنے در سے شروع نہیں ہے باہر سے نہیں پہلے آنی آپ شروع کریں گے دیکھیں ایک شریعت ہے نا جی کہ آپ اس میں رحم مل جاتا ہے اور ایک فطرت ہے فطرت کے پکے فارمول ہے ایسے پکے کہ اس کے بیچ میں چھوڑیاں چل جاتی تلوار جو بھوگے وہ کٹوگے آج آپ نے کریں میں یقین کریں آنکھوں کے ساتھ دیکھ چکا کہ ایک نوجوان بندہ ایک بڑے آدمی کو چپیڑ کس کے ماری یہ پندی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جی بزار کی دیکھ کے مجھے اتنا سخ خوصہ چڑھا حالانکہ میرا کوئی concern نہیں نہیں تا بزرگ آدمی مجھے ملا یہ تپڑ میں نے اپنے باپ کو مارا تھا مجھے پڑھنا تھا یہ فطرت کا فارمولا اس کے اندر رحم نہیں ہے جو کرو گے وہ آگے آئے گا یہ غلط کرو گے میں نے اس فارمولے کے تحت کبھی دیکھا نہیں کہ آپ نے غلط کیا ہو تو آپ کو اس کا ریزلٹ صحیح ملے تو زندگی میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا یہ دھیان رکھیں سکون آپ کے پاس آ جائے گا سکون سے ہی آ جائے گا اس کو زیادہ ٹینشن نہیں لیکن بس اس کی جگہ بنائیں وہ قدورت کے ساتھ نہیں آتا وہ غصے کے ساتھ نہیں آتا انتقامی برائی گناہ جیسے کہتے ہیں گناہ گار سے نفرت نہ کرو گناہ سے نفرت کرو کیونکہ گناہ گار کے پاس موقع ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس پر مہربانی ہو سکتی ہے اس لئے اس کو ابھی سے جہنم کے حوالے نہ کرو جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہے آپ نے فرمایا ستر اسی سال کا کفر ایک کلمہ پڑھ لینے سے آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے تو اپنے کلمے کو اپنے ورد کا بنا لو روز اپنے ایمان کو رات کو فریش کر کے تو کلمہ پڑھ کے سویا کرو اپنا کلمہ خود ہی جیسے وضو تازہ کرتے ہیں وضو تو ہوتا ہے نا جی تو وضو کیا کرنا ہوتا ہے آنکھ نے تازہ کیا آکر یہاں اپنا وضو تو وضو جیسے تازہ ہوتا ہے نا جی تو ویسے یہ آپ کا کلمہ بھی روز تازہ ہونا چاہیے آپ کا ایمان روز تازہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ جڑا رہنا سکون اس کے اندر باقی نہیں ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ولی اللہ گناہ گار ہو ہو سکتا ہے گناہ گار ولی اللہ ہو کے مر مطلب یعنی کہ یاد دھیانی اور روزانہ کی اور استقامت کے ساتھ نیکی اور یہ دعا کہ اللہ اس میں استقامت فرماؤ مجھے ہمیں ایسی دعاوں سے بچا جسے تُو نے قبول نہیں کرنا یا اللہ ہمیں ایسے مواقع نہ عطا کر کہ ہم گناہ کریں یہ بھی کتنی بڑی مہربانی والی بات ہے کہ آپ کو زندگی میں گناہ کا موقع ہی نہ ملے جیسے تھوڑے تھوڑے نہیں دیتے ایسے مصروف عمل کیا ہوئے اور ایسے کابو کیا ہوئے وہ کہتا جی میں نے رشوت تو لے لی نہیں تھی کسی نے دی نہیں تو یہ بھی ایک بڑی مہربانی والی بات ہو جی آپ کو رشوت دی نہ دی آپ بیٹے بیٹے بچ گئے تو یہ آپ کے پاس موقع تو استغفراللہ کے بکام پہ الحمدلللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور پھر اللہ اس کو بڑھا بھی رہ ہوتا ہے یعنی کہ اگر رشوت کے پیسو سے گھر بنا لیا اور اس کی اوپر الحمدلللہ لگ دیا تو پھر اللہ اس ہی کو بڑھاتا رہے گا خیر پہ الحمدلللہ کہہ رہی ہے تو اللہ تعالی نے بڑھانا ہے تو اگر وہ بدی کر رہے ہیں تو پھر وہ بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی تو بہت بلکل ٹھیک ہے جی اللہ اللہ ہمیں بچائے جی ایسے موقعوں سے بھی بچائے اور ایسی جگہوں پہ استغفر اللہ جہاں کہنا ہے سمجھ میں آجاتی ہے نیک لوگوں کی سنگت میں بیٹھ اگر آپ ہر وقت انگزائیٹی اور دیپریشن والے محول کے بیچ میں رہیں گے تو آپ نکل نہیں سکیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کہ جو آپ کے خیال کو فوری طور پر کہیں زائل کرے اور ایک نیا انگل دے آپ کو حوصلہ عطا فرما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی انسان پر اس کی بسات سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو کہتے ہیں ایک وہ تھا بندہ وہ اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ میری بسات سے زیادہ ہے یعنی کوئی ایسا غم آگیا کوئی زندگی کے اندر اتنی بڑی پریشانی آگئی کہ اس نے کہ یا اللہ تو کہتا ہے کہ میں انسان کی بسات سے زیادہ نہیں اس کے پر بور ڈالتا یہ مجھے بوجھ میری بسات سے زیادہ لگ رہے تو کبھی ایسا محسوس ہو تو کہتے ہیں بزرگ آ جاتے ہیں اور وہ آ کے مبارک بات دیتے ہیں کہ مبارک ہو اللہ نے تمہاری بسات بڑھانے کا فیصلہ کر سبحان اللہ تو اس کا بھی ایک اینگل ہے کہ اب میرا غم برداشت کرنے پرموشن ہوگی بڑھ گئے جتنا آپ کی ظرف بڑھتا ہے اندر سے اتنی ادھر پرموشن ہوتی اوپر والے یہاں کی پرموشن وہ اور معنی رکھتی ہیں لیکن جہاں پہ جانا ہے ہمارا ایٹرنل جہاں پہ جگہ ہے ادھر بھی پرموشن ہونی بہت ضروری ہے کہ آپ زندگی میں کمارے ہیں یہ صرف پیسے نہیں ہیں آپ زندگی میں نیکی بھی کمارے ہیں بہت زیادہ کہتے ہیں کہ شاید ہو سکتا اللہ اپنے چھوڑ دے احکامات لیکن انسان نہیں چھوڑے گا دوسرے کو اس کا پاؤں پکڑ کے کھینج لے گا تو کدھر جا رہا میرا حساب دیئے بغیر ہو سکتا اللہ نے تجھے تیری نماز معاف کر دے لیکن تُو نے جو میرے ساتھ ظلم کی ہے میں نہیں چھوڑوں کہ تجھے تُو اس کا پہلے حساب دے جائے تو یہ سارے ظلم یہ ہم خود کٹھے کر رہے اس لئے لوگوں کو معافی کی گنجائش دیں معاف کر دو تاکہ معاف کر دیے جاؤ اور جتنا انسان ان چیزوں میں اپنے آپ کو لے کے آتا جاتا ہے یہ مہربانی ہوتی ہے سکون پھر وہاں پہ آنا شروعی آپ دیکھیں پرسکون پانی کھڑا وہ ہوتا ہے اور تھاٹے مارتا وہاں پھر اور طرح اس کا شور شرابہ گن گرج پانی کی پہاڑوں میں دیکھیں کیسی ہوتی ہے زبردست قسم کی شور شرابہ یہ 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 پانی کا اور جہاں پہ دریا بنتا ہے پھیلتا ہے خموشی ایسے دیرے سے چل تو سرکار بھی فرماتا کہ پانی بن جائے گا تاکہ کھلا میدان ملے تمہیں کھلے میدان بھی تمہارام سے چل سکو یہ وسیع وسیع جس کے اندر وسط آ جاتی ہے اس کو پھر سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے تو بس یہ دعا کریں سب لوگ اپنے لئے دعا کریں اپنے حالات سے جو لوگ تنگ ہیں وہ بھی دعا کریں اور لوگوں کو معاف کریں کیونکہ یہ جو آپ نے بندے سیلیکٹ کیے ہیں جن کو آپ اللہ سے سزا دلوانا چاہتے ہیں بلکہ سرکار اوڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سزا تجویز کر رہے نا اللہ کہ ان کو سزا دیں وہ لوگ اصل میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوئے آج بھی سرکار اوڈیو میں ارشاد فرماتے نا کہ دعا کرو کہ اللہ میں ان تمام بندوں کو جنہوں نے میرے ساتھ برکے ان سب کو معاف کرتا ہوں اللہ انہیں معاف کرے نہ کرے تمہیں ضرور معاف کر دے گا اللہ کے نظام میں کوئی خلل نہیں ہے نا جی تو آپ تو اپنی جان چھڑھائیں نا جان بچاؤ اللہ کے حوالے کر اس کو باقی اللہ جانے اس کے بندے جانے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کس کو معاف کرے گا کس کو نہیں کرے گا تو آپ کہ دو کہ اللہ میری طرف سے سب کو معاف کر مجھے کہ پہلے میں مانگتے اللہ سے کہ سب کی نجات کی دعا کرتے اگر تم سب کی نجات کی دعا کرتے تو انشاءاللہ تمہاری نجات بھی ہو جائے بس ٹھیک بات ہے بس یہ دعا بہت اچھی دعا ہے کہ سب کی نجات مانگتے مانگتے اس جگہ پہ پہ پہنچے کہ آپ کی اپنی نجات کی خوشبو ہے نجات جتنا بھی برا ہے شوہر ہے بیوی جتنی بھی بری ہے دیکھیں جگڑ بات ہی نہیں ہے جگڑ نے تو وہاں پہ انسان جگڑتے جہاں پہ آپ جگڑتے رہنا ہے آپ فرماتے تعلق رکھنا تو جگڑا کس بات کا تعلق نہیں رکھنا تو جگڑا جگڑا کس بات جگڑا وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں میں عبر رحمت میری نظر سے گزر چل رہے ہیں چنار آنکھوں میں تو یہ بالکل ایسی ہے اللہ اپنی مہربانیوں میں رکھے جی سب کو اللہ حفظ و مان میں رکھے معاف کرنے کا حوصلہ دیں تاکہ اپنی معافی ہوتی ہے اور بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے اور سکون بھی پیدا ہوتا ہے جزاک اللہ خیر میرے لئے بھی بہت زیادہ انفرمیٹف تھا اور الحمدللہ اسی طرح سے اللہ نے چاہا تو ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے آپ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ ہم سے کوئی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں کسی ٹاپک پہ تو ضرور کومنٹ کریں ہم انشاءاللہ جلد اس کی اوپر ویڈیو بنائیں اللہ حافظ